موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی حارو ندوی آئے ڈالتے ہیں ملک کی دس بہت ہی خاص بڑی اور اہم خبروں پر نظر مسلم پرسلہ بورڈ اور مختلف حلقوں جماعتوں کی طرف سے زوردار احتجاج آندولن اور ویروت کے بعد حکومت نے تین طلاق کے قانون میں معمولی نرم رویہ اختیار کیا تین طلاق کو غیر زمانتی جرم تو اب بھی برقرار رکھا لیکن تھوڑی ترمیم کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجسٹریٹ کو زمانت دینے کا اختیار رہے گا یہ قانون ایک ساتھ تین طلاق یا طلاق بیدت پر لاغو ہوگا عورت کو خود اور نوالی بچوں کے لیے گزارہ بطہ مانگنے کے لیے مجسٹریٹ سے گوہار لگانے کا حق فراہم ہوگا کسی بھی درہ دی جانے والی تین طلاق غیر قانونی ہوگی تین طلاق کے خلاف محض سات گھنٹے کی بحث میں لوگ سبحانے بلپاس کر دیا آخر وہی ہوا جو ان کو کرنا تھا مالگان دوہزار چھے بم دھما کا معاملے میں باعزت بری ہو جانے والے مسلم جوانوں کے خلاف بھاجپا ریاستی اور مرکزی سرکار اور بھگوہ ہندو ملزمین نے کوٹ میں ارضی ڈالی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کے خلاف ثبوت اور سوائد ہیں یہی اصل ملزمین ہیں آج ممبئی ہائی کوٹ نے سرکار اور بھگوہ ٹولے کے ارضیوں پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا اور چیف جسٹس سے معاملے کے سماعت کسی دوسری بنچ کے حوالے کرنے کی درخواست کی یوپی کے بلند شہر میں کانوڑیوں کا ہنگامہ دلی کے بعد بلند شہر میں دہشت پولس کی جیپ پر بھی کانوڑیوں نے حملہ کر دیا اور پولس اہلکاروں کو بھی جم کر پیٹا کسی طرح پولس والوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی ایسی ہی ایک خبر بریلی زلہ کے کھیلم گاؤں سے آئی وہاں کانوڑیوں کی دہشت اور خوف سے ستر مسلم خاندانوں نے گاؤں چھوڑ دیا سناٹے کا عالم چھا گیا سبھی دکانیں بند گھروں میں تالے اور سڑک سنسان نظر آئی گزشتہ سال کانوڑ یاترہ کے درمیان اس گاؤں میں اس وقت جھگڑا شروع ہوا تھا جب کانوڑیوں کا ایک دستہ مسلم اکثریتی علاقے سے گزر رہا تھا پانچ ہزار کی آبادی والے اس گاؤں میں ستر فیصد مسلم ہیں آٹھ اور نو اگست کی درمیانی رات چار گھنٹے کے مسلسل موصلہ دھار بارش اور تودے گرنے کے واقعات نے کیرل کے ملہ پورم زلہ میں تباہی مچا دی چھبیس لوگ مر گئے اور کئی زخمی ہیں فوج بلائے گئی فضائی سرویسز میں ٹھپ ہو گئی تودے گرنے سے ایک جگہ ایک خاندان کے پانچ لوگ مرے ہیں گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں زلہ کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارش ہوئی جس سے تودے گرنے کے واقعات میں بڑھو تری ہوئی آبی زخیرے میں بھی اضافہ ہو گیا پانی چھوڑنے کے لیے مشورہ جاری ہے خیر دوائیں کیجئے اللہ رحم فرمائے حج اور عمرہ ٹور والوں کے طرف سے دھوکہ دینے کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں اس سال ایک سو تیرہ آزمین حج کو دھوکہ دینے والے بینگلروں کے حریم ٹور کے مالک سبغت اللہ سمیت چھے لوگوں کو بینگلروں کی تلق نگر پولس نے گرفتار کر لیا اب وہ سلاکھوں کے پیچھے ہیں ان پر ایک سو تیرہ آزمین حج سے تقریباً چار کروڑ روپے حصول کرنے کا الزام ہے آزمین حج کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے جذبات سے کھلوار کیا ہم نے ساری تیاری کر لی تھی رشتداروں سے ملاقاتیں اور دعوتیں سب ہو گئی تھی لیکن دو اگست کو جب ہمیں پتا چلا کہ سبغت اللہ شریف فرار ہو گیا تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی انڈیے کے امیدوار ہری ونش کو راج سبھا کا ڈپٹی چیئرمن بنا دیا گیا منتخب کر لیا گیا اپوزیشن کے امیدوار بی کے ہری پرسات کو ایک سو پانچ اوٹ ملے ان کے مقابلے میں انڈیے کے امیدوار ہری ونش کو ایک سو پچیس اوٹ ملے اس طرح ہری ونش اب راج سبھا کے ڈپٹی چیئرمن ہوگے سبھی پارتیوں نے مبارک بات پیش کی مودی جی بھلے ہی سب کا ساتھ سب کے وکاس کا جھوٹا نعرہ لگائے دھوکہ دیں مگر مسلم دشمنی سامنے آئی ہی جاتی ہے ابھی یوپی میں اسٹیشن کا نام ایک پرانا اسٹیشن مغل سرائے اس کا نام بدل کر دین دیار اپا دھیرک دیا گیا تو تازہ معاملہ راجستان کا وہاں بھی وسندرہ راجے مسلم دشمنی کا ثبوت دیتی رہتی ہے انہوں نے دو مسلم ناموں والے گاؤں میاں کا باڑا اور اسماعیل پور ان دونوں کا نام بدل دیا میاں کا باڑا کا اب نام مہنش نگر اور اسماعیل پور کا نام پچناوہ خرد رکھ دیا گیا دلی کے جنتر منتر پر مودی کے دلت مخالف پالیسیوں دلت دشمنی کے خلاف دلت طبقات کا زوردار آمدولن شروع ہے کئی دلت تنظیمیں مودی کی دلت مخالف پالیسیوں کے خلاف آواز بلنگ کر رہی ہے اس دھرنی اس احتجاج میں راہل گاندی نے بھی شرکت کی اور کہا کہ اس وقت جہاں بھی بھاچپا حکومت ہے دلیتوں پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ بھی کہا کہ جب مودی سی ایم تھے اسی وقت انہوں نے اپنی ایک کتاب پر یہ لکھا تھا کہ دلیتوں کو صفائی کرنے میں خوشی کا احساس ہوتا ہے ان کے اس جملے سے دلت مخالف سوچ کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہریانہ میں ہوا انسانیت کو شرم سار کرنے والا واقعہ ہیڈل کے جی تی روڈ قدیم پر پنہانہ چوک کے نزدیک ایک تیز رفتار ٹرک نے بائیٹ سوار کو ٹک کر ماری جس سے دو جوان ٹرک کے زد میں آگئے شرمناک بات یہ ہے کہ خون سے لطپت جوان سرک پر ٹرکتا رہا اور لوگ اس کی ویڈیو بناتے رہے بے شرموں نے اسپطال تک راکش کو نہیں پہنچایا آدھے گھنٹے کے بعد پولیس آئی راکش کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے دلی ریفر کر دیا گیا راکش اور حکم الدین یہ دونوں دوست موٹر سیکل سے پلول کی طرف سے آ رہے تھے ایسے وقت میں موبائل سے میڈیو بنانے والوں کے ساتھ کاروائی ہونا چاہیے یا نہیں کمنٹ کیجئے ہمارے چینل پر کیا ہو رہا ہے یوگی جی مودی جی دیوریا اتر پردیش کے ماں وندہ واسٹی بالگرہ کا سیکس ریکٹ کا معاملہ ابھی تازہ ہی تھا کہ پرتاب گھر کے دو شلٹر ہم سے چھبیس عورتیں غائب ہو جانے کا معاملہ پھر سامنے آ گیا دی ایم شمبو کمار نے یہاں چل رہے دو آشریہ گروہوں پر بدھ کے دن چھاپا مارا دیر راہ تک صرف چھے عورتیں ملی فیلحال آشریہ سنچالکوں سے پوچھ گشت تتیش شروع ہے یہ دونوں اشت بھجانگر اور اچھلپور میں چل رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا اللہ ہی جانے بولتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے ایسے خبروں کو سنانا بھی اچھا نہیں لگتا موسیقی